اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں حمد عصیب اور ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تیاری کام اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل تیاری کام پر خوش شامدید کہتا ہوں فرینڈز آج میں آج میں اس ویڈیو میں جس جوپ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جوپس نیپ کی طرف سے یہ جوپس انونس کی گئی ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری ریل بتاؤں گا کس طرح آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے ساری ریل بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو فرینڈز اس چینل پر ہر روز نیو جوپس کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہے اور ساتھ ہی انسکوز کی بھی انفارمیشن دی جاتی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئی کر بھی کلک کر دیتا کہ جب بھی کسی نیو جوپ کی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کے پاس آئے اور آپ کو اپڈیٹ مل جائے تو اس ویڈیو میں نے آپ کو نیوٹ کی جوپس کے پاس بتانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی براؤزر اوپن کر لینا ہے اور تیاری ڈاڈ کوم لکھ کے آپ نے سرچ کرنا ہے تی آئی وائے اے آر ڈبل آئی ڈاڈ کوم اور ڈبل آئی لکھنا ہے آپ نے تیاری ڈاڈ کوم تو فرینڈز جب آپ تیاری ڈاڈ کوم لکھ کے سرچ کرنے گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی اس ویب سائٹ پر ہر روز لیٹس جوپس کی پوسٹ کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ایمسکیوز کی بھی پوسٹ کی جاتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گورنمنٹ جوپس پرائیویٹ جوپس ٹریجنگ جوپس سب کے بارے میں آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں تو فرینڈز اس ویڈیو میں میں نے آپ کو نیاب کی جوپس کے بارے بتانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ گورنمنٹ جوپس والا سیکشن ہے اس میں یہ سیکنڈ نمبر پر یہ پوسٹ موجود ہے نیاب جوپس مارچ دوہزار بیس تو آپ نے اس پوسٹ کو اوپن کرنے ہیں تو فرینڈز جب آپ اس پوسٹ کو اوپن کریں تو آپ کے سامنے اس کی ساری ٹیل آجائے گی نیاب جوپس مارچ دوہزار بیس نیشنل اکاؤنٹی بیوری گورنمنٹ جوپس دوہزار بیس تو اس کی ٹیل ہاتھ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ نیم ہے ڈرائیور نائب کا سیدھ اور اس کے لئے جو ایڈیوکیشنل چاہیے وہ میڈل اور اگر آپ مزید فیڈرل پبلک سرویس کمیشن جوپس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کلک خیر پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ ساری انفارمیشن حاصل کرنا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی انسٹرکشن بتائی گئی ہے کہ جو بھی اگر آپ لاس جر جو اس کی ہے وہ ہے تیس مارچ دوہزار بیس اگر آپ تیس مارچ کے بعد اس کے لئے اپلائی کر رہے ہیں یا آپ کی ڈاکومنٹس بغیرہ کمپلیٹ نہیں ہیں تو پھر آپ کی اپلیکیشن اسیپٹیبل نہیں ہوگی اور صرف شورٹ ریکارڈر اپ اور نیو کمرس کو ہی مطلب ویلکم کیا جائے گا اور اس کے بعد لاس جر جہ ہے وہ تیس مارچ دوہزار بیس ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے بتایا ہے نیب کی طرف سے جو ایڈوائٹائزمنٹ دی گئی ہے تو یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں ساری جس طرح انہوں نے بتایا گیا ہے سامیوں کے نام ہمرا بی پی ایس تو ڈرائیور ہے تو بی پی ایس فور اس کی جو کل سامیاں وہ ساتھ ہیں اس کے لئے جو قابلیت ہے وہ میڈل پاس ہمرا درست لٹی بی اور اس کے بعد جو تجربہ ہے وہ مقامی علاقے میں ڈرائیوینگ کا تجربہ قابل ترجیح ہوگا اور اس کے لئے جو ایج لیمٹ ہے وقتم از کم عمر وہ اٹھارہ سال زیادہ سے زیادہ عمر کی حد وہ تیس سال بے شمول پانچ سال کی جنرل رائد اور اسی طرح نائب قاسد کی اس کی کل سامیاں دس ہیں تو اس کے لئے جو قابلیت ہے وہ میڈل پاس ہے اس کے لئے جو کم از کم عمر وہ اٹھارہ سال ہے اور اس کے لئے جو مطلب آگے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد وہ تیس سال ہے اور بے شمول پانچ سال کی جنرل رائد ہوگی اور اس کے بعد یہ ضروری ہدایات بتائی گئی ہیں تو یہ آپ ساری ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد بتایا گیا ہے کسی بھی ٹیسٹ انٹرویو میں پیش ہونے کے لئے کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا نام اکمل درخواستیں زیرے گور نہیں لائی جائیں گی اور سب بتایا گیا ہے یہاں سے ساری آپ ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ نیچے درخواست فارم ہے یہاں سے آپ فیل کر کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس جوپ کے لئے تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو مزید اب ریڈز کے لئے بھی تیاری کام کو سسکرائب کریں اللہ حافظ